موسیقی پتہ سندگی بہت خوبصورت ہے اگر اسے خوبصورت انداز میں جیا جائے تو کیونکہ اپنی خوشیوں کے بہانے خود ہی ڈھونڈنے پڑتے ہیں کوئی آپ کو ڈھونڈ کے نہیں لا دیتا تو پھر جو آپ کو لمحے مل رہے ہیں تو ان کو خوبصورت انداز میں چی لیں میں ہوں ہنزلیہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنزلیہ ملک بلوگ تو یہاں پہ جی ٹائم اور ہے صبح کا اور صبح کے ٹائم زیادہ تر میرا کام یہی ہوتا ہے کہ جو فلاورز ہیں ہم نے جو لگائے ہیں تو ان کو تھوڑا چیک کرنا دیکھنا پانی وغیرہ دینا اور آج کل تو گرمیوں کے سیزن کے بہت ہی خوبصورت سے چیک کریں کلر فلاورز نکلے ہوئے ہیں تو یہ مجھے اتنا پیارا لگ رہا تھا باہر لگے ہوئے ہیں تو میں اسے اٹھا کے اپنے کچن میں لیائی کہ میں نے کہا ان کو تھوڑا پانی بھی لگا لیتی ہوں اور تھوڑا موڈ بھی خوشگوار ہو جائے گا کچن میں ہی زیادہ تر کام ہوتا ہے تو ساتھ ہی آج میں نے فریش فلاور لیے اور ایک بوٹل اس طرح میرے پاس ہے تو میں نے کہا اس کے اندر میں فریشنس کے لیے سارے فریش فلاور لگاتی ہوں تو اسی کیا ہوتا ہے کہ ایک مطلب فریشنس کا حساس ہوتا ہے اور خوشبو آتی رہتی ہے آرٹیفیشل تو بہت ہے بٹ یہ والے فریش لگانا مجھے بہت پسند ہے گھر کے کسی بھی حصے میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو سارا دن جو ہے آپ کا جو موڈ ہے وہ بھی خوشگوار رہتا ہے اور ساتھ میں ایک خوبصورتی جو قدرتی وہ ہوتی ہے نا اس کا بھی احساس ہوتا رہتا ہے تو بس یہاں پہ جی میں نے کہا میں فلاور سیٹ کر لوں یہاں پہ جی یہ جو فلاورز میں نے لگایا تھے میں اس کو لے کے آئی ڈائننگ پہ کیونکہ ڈائننگ جو ہے اس کے مین میرے گھر کے مطلب سینٹر میں ہی ہے تو اس کو آتے جاتے دیکھنا اور مطلب خوبصورت لگے گا اور ساتھ میں ابھی بچوں نے ناشتہ بھی کرنا تھا تو میں اس کو یہاں پہ لے آئی تو میں ان کا یہاں پہ رکھ دیتی ہوں اور اب ساتھ میں اس کے میں نے کہا تھوڑا سا اور مزید اسے خوبصورت سا بنا لوں موسیقی تو چلیں دی دوبارہ سے میں کچن میں آگئی کیونکہ بچوں کو ناشتہ کروا کے میں فری ہو چکی تھی اور اب میں نے لنچ ریڈی کرنا تھا کہ میرے ہسپنڈ آنے والے ہیں اور ان کا لنچ ٹائم ہو جاتا ہے اب ظاہر سی بات ہے بچوں کی تو چھٹیاں ہیں بٹ ہسپنڈ کی تو نہیں ہے تو بس اب لنچ ریڈی کر لیتے ہیں تو لنچ میں کیا بن رہا ہے جی لنچ میں بنا رہی ہوں آج گیا توری اور جو گھرمیوں کی سبزیاں ہیں ان میں یہ گیا توری میرے بچوں کی فیوریٹ ہے تو بس میں نے سوچا چلے آج یہ والی بنا لیتے ہیں اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی میں بچوں کیلئے ہیلڈی آپشن ضرور رکھتی ہوں جو کہ بچے کھا لیں اور مطلب سارا دن اب گھرمی ہوتے ہیں کھیل کود ہوتی ہے تو بوکس زیادہ لگتی ہے تو بس اب صرف ایک مطلب کھانا ہی نہیں بنانا پڑتا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے کافی ساری چیزیں بنانی پڑتی ہیں تو بس اب ساتھ میں میں ان کے لئے بنا رہی ہوں اس کی خصوصیات ہیں جو میں اگر آپ کو برطانے بیٹھ گئی تو سارا ولوگ اسی میں ہی چلا جائے گا تو بس یہ بھی میں بچوں کے لئے ریڈی کر رہی تھی تاکہ شام تک وہ کھاتے بھی رہے اور ایک ہیلڈی آپشن بھی ہو جائے گا تو کیا آپ لوگ بھی کوئی ہیلڈی آپشن رکھتی ہیں اپنے بچوں کے لئے تو یہاں پہ جی میں فریج سے لینے آ چکی ہوں ناریل تو ناریل جو اور اس ٹائپ کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری دیکھیں میں نے ادھر بکٹ میں فریج میں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ اگر ان کو آپ باہر رکھتے ہیں تو کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہیں اور ساتھ میں چونٹیاں وغیرہ بھی ہو جاتی ہیں جو کہ آپ جتہی مرضی صفائی کر لیں تو بس یہ دیکھیں دی یہ جو ہے نا میں نے سارے چھل کے ایک جگہ پہ سبجیوں کے کٹھے کر لیا کیونکہ یہ ہم لوگ پودوں میں یوز کرتے ہیں تو بس جی اب میں اس کے وہ پانی کے اندر ڈپ کر کے رکھ دوں گی تھوڑی دے اور اس کے بعد کٹ کر لوں گی اگر آپ لوگ اس کو ڈپ کر کے رکھ لیں اور بچے آتے جاتے کھاتے رہنا تو یہ بھی بہت ہی زبدست ہے اور میں تو تقریباً یہ کر کے ہی رکھتی ہوں تاکہ بچے کھاتے رہیں لیکن ابھی فیلحال تو میں ڈال رہی ہوں ان کو دلیے میں اور آئی ہوب کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر اور سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا